بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیب چینل اکثر سر سٹارڈ بائیک گیر کے اندر کلچ پریس کرنے کے باوجود سٹارڈ نہیں ہوتی جب بائیک نیوٹل ہوتی ہے تو اس وقت سٹارڈ ہو جاتی ہے لیکن رائیو کرتے وقت اچانک سے بائیک جب بند ہو جائے گیر کے اندر تو اس وقت کلچ پریس کرنے کے باوجود سٹارڈ نہیں ہوتی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے بائیک کا گیر لگایا گیر لگانے کے بعد اس کا اگنیشن سوچ آن کیا آن کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا گیر اس وقت لگاو ہے بائیک کا اور ہم سلف لگا رہے ہیں لیکن سلف بلکل بھی کام نہیں کر رہا تو اس کا ہم کلچ بھی پریس کر لیتے ہیں کلچ پریس کرنے کے بعد سلف کام کرنا چاہیے تو اگر جو اس وقت بھی کام نہ کرے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس کے سوچ کا پرابلم ہے جب اس کے سوچ کا پرابلم ہو جائے تو تب اس طرح کا ایشو آتا ہے اور جیسے ہی آپ بائیک کو نیوٹل کریں گے بائیک سٹارٹ ہو جائے گی ابھی آپ اس کی ارپی ایم نیڈل بھی چیک کر سکتے ہیں وہ بھی ورک کر رہی ہے تو یہ ہے وہ سوچ جس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ کی بائیک کا پرابلم سال ہو جائے گا یہ سوچ کتنے کاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے چار سو روپے اس کی قیمت ہے اوریجنل یامہ کمپنی کا یہ سوچ ہے انسٹال کرنے سے پہلے ہم نے اس کی ایک بار ٹیسٹنگ کر لینی ہے کیا یہ صحیح ورک کر رہا ہے یا نہیں ورک کر رہا کیا واقعی ہی اسی سوچ کا پرابلم ہے اس کو انسٹال کرنے کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے اس کی ہیڈ لائٹ کھولنی ہے ہیڈ لائٹ کے دونوں سائٹوں کے سکرو آپ نے سکرو رائیور کی مدد سے کھول لینے ہیں اور ہیڈ لائٹ بیم کو آپ نے علیدہ کر لینا ہے بائک سے اس کے بعد آپ نے اس کے کلچ سوچ کا کنیکشن ڈھونڈنا ہے کنیکشن ڈھونڈنے کے بعد اس کے کلپ کو آپ نے علیدہ کرنا ہے اور آپ نے ایک بار نئے سوچ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کر چیک کر لینا ہے کیا یہ صحیح ورک کر رہا ہے یا نہیں صحیح ورک کر رہا ہے اگر اس کے سوچ کا پرابلم ہوگا تو نئے سوچ کو بلکل صحیح ورک کرنا چاہیے جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوچ بلکل صحیح ور کر رہا ہے ابھی ہم نے اس کو انسٹال کر لینا ہے اس کو انسٹال کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ خود بھی اس کو انسٹال کر سکتے ہیں بائک کے اندر اس کی سپیشل جگہ بنی ہوتی ہے جہاں سے آپ نے اس سوچ کو بہر نکالنا ہے بلکل سیم اسی جگہ پر آپ نے اس کو ارجیسٹ کرنا ہے تو پہلے والا سوچ ہم بہر نکال لیتے ہیں اس کے لیے آپ کو کلچ لیور بھی کھولنا پڑے گا دس ایم ایم کے ٹی راڈ کی مدد سے دس ایم ایم کا کلچ لیور کا بولٹ کھول کر کلچ لیور کو لیتے کر لینا ہے پھر کسی بریک چیز کی مدد سے سوچ کے لاک کو آپ نے اندر کی طرف پریس کرنا ہے اور پیچ کس سے پیچھے سے آپ نے تھوڑا سا پریس کریں گے تو سوچ اس کا بہر نکل جائے گا ہے اور اسی طرح آپ نے نئے سوچ کو انسٹال کر دینا ہے نئے سوچ کے اندر بھی ایک لاک ہے اس لاک کو آپ نے لاک والی جگہ پر جو سپیشر لاک والی جگہ ہے وہاں پر رجیسٹ کرنا ہے جیسے ہی آپ سوچ کو بہر نکالیں گے آپ کو نظر آ جائے گی اور اس کی ویرنگ کو وہی سے گزارنا ہے جہاں سے آپ نے پہلے والے سوچ کی ویرنگ کو بہر نکالا تھا اور ہیڈ لائٹ کے اندر لاک کر آپ نے اس کلپ کے ساتھ اس کو اٹیج کر دینا ہے اس سے پہلے آپ نے اس کا لیور دوبارہ سے فٹ کر لینا ہے سیم اسی طرح جس طرح آپ نے ڈس اسمبل کیا تھا یعنی کھولا تھا اور پھر آپ نے اس کے سوچ کا کنیکشن کرنا ہے کنیکشن اتنا سیمپل ہے کہ جسٹ آپ نے کلپ کو آپس میں اٹیج کر دینا ہے لیجیے کنیکشن ہو گیا کمپلیٹ اس کے بعد ہم نے سوچ آن کر کر اس کو چیک کر لینا ہے یہ ہم نے اس کا پہلا گیر لگایا ابھی بائک کو بغیر کلچ پریس کیا سٹارٹ نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں جیسے ہم نے گیر لگایا گیر لگانے کے بعد بغیر کلچ پریس کیا بائک سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی جیسے ہم نے کلچ پریس کیا تو یہ سٹارٹ ہو گئی ہے اس کا مطلب بلکل ہنڈر پٹسنٹ صحیح ور کر رہا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی ہیڈ لائٹ ویسے ہی پٹ کر دینی ہے جیسے آپ نے کھولی تھی دونوں سکرو آپ نے لگا کر سکرو رائیور کی ملس سے اچھی طرح ٹیٹ کر دینے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ